گہرے کالے اندیرے جنگلوں میں جہاں ملتا ہے بس سنناٹا سال کی کٹھور تھند اور برفیلے مہینوں کے بیچ رہتا ہے وہ بجلی کی گتی پیڑوں سا اوچا سوکھا پتلا ہڈیوں کا شریر اور انسانی ماس کی انانت بھوک وہ ہے دا ونڈیو نمشکار دوستو میں ہوں حدیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مائتھو سائنس کی سیریز اب مونسٹر جس میں ہم جانتے ہیں پورانوں میں اور کتھاؤں میں شپے رہسے میں جیوہوں کے بارے میں اور ان کے پیچھے کی سچائی کے بارے میں ونڈیو امریکن اور کانیڈین فوکلورز کا ایک اہم حصہ ہے جو کی ہمیں بتاتا ہے ان کنٹریز کے سپیرچول بلیوز اور سوشل ویلیوز کے بارے میں ونڈیو مونسٹر اب تک کئی موویز ویڈیو گیمز اور بکس میں اپنی پہچاندرج کروا چکا ہے پر کوئی بھی مووی جا بک ونڈیو کی ہسٹری اور اریجن کے بارے میں پوری طرح نہیں بتاتی ونڈیو اس مونسٹر کی شروعات ہوتی ہے نورتھ امریکہ اور کانیڈا کے برفیلے جنگلوں میں رہنے والے خوش قبیلوں سے ونڈیو کا کیریکٹر، اپیرنس اور طاقت الگ الگ قبیلوں کی مانتاؤں کے ادھار پر الگ الگ مانی جاتی ہیں اور اس کے چھتی سے زیادہ الگ نام اور سپیلنگ دیے جاتے ہیں جو کی و سے شروع ہوتے ہیں جس میں ونڈیو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام ہے جس کا ارث ہوتا ہے انسانوں کو کھانے والی شیطانی آتما الگانکین اور ابجیو کے قبیلوں کے گتھاؤں میں ونڈیو کا سب سے زیادہ پرمان ملتا ہے جس میں اس راکشس کا ورنن کچھ ان سبدوں میں کیا گیا ہے ایک وشال پیڑو جتنا اوچا دانو جس کا دل برف کا بنا ہوا سوکھا پدلہ ہڈیوں کا شریح جس پر ماس اندر کو دسا ہوا آنکھوں کی جگہ دو گہرے گھڑے چہرے پر نکیلے دانت اور ادھڑے ہوئے ہونٹ سر پر بھیانک اُلجے ہوئے سین اور وہ شرابیت ہے انسانی ماس کی انت بھوک سے اچانک پرفواری سرتے ہوئے ماس کی بدبو پیڑوں کی سرسراہت اور خون سے سنے ہوئے پیروں کے نشان اس کے آس پاس ہونے کے سنکیت ہے کئی ماننے تاؤں میں ونڈیگو کو کالے جادو سے جوڑ کر بھی دیکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بدل سکتا ہے موسم کو اور اپنے شکار کو لبانے کے لیے انسانوں کی آواز بھی نکال سکتا ہے انہی ماننے تاؤں میں جے ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان ونڈیگو میں بدل سکتا ہے اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا ماس کھا لے تو اس میں کچھ ایسی شکتیاں پر ویش کرتی ہیں جو کی اس ماس کی بھوک کو انت کال تک بڑھا دیتی ہیں اور وہ بدل جاتا ہے ونڈیگو میں دوسروں سے زیادہ خود کو اہمیت دینا اور امانوی ایک کام کرنا جو کچھ اور کارن ہو سکتے ہیں کسی کے ونڈیگو میں بدلنے کے لیے سیونٹینٹھ اور ایٹینٹھ سینچری میں امریکہ اور یوروپ کے بیچ فر ٹریڈ شروع ہوا تب اسی کے ساتھ دونوں نے اپنے کلچر، ٹریڈیشن اور مکس کو بھی شیئر کیا اور جب یوروپینز نے اس ونڈیگو کریچر کے بارے میں جانا تو انہوں نے اس کریچر کو اپنے ایک لیجنڈری مانسٹر ویر وولف کے ساتھ کمپیر کیا جس کے فلس وروپ یہ مانسٹر اور بھی بھیانک اور کرور بن گیا کیونکہ اس کے بعد ونڈیگو پر لکھے گئے ٹیکسٹ میں لکھا گیا کہ ونڈیگو بنا ہوا انسان اپنے علاقے میں پرویش کیے ہوئے ہر ایک آدمی، عورت، بچے اور بھوڑے کو نوچ کھاتا ہے اور ونڈیگو بنا ہوا انسان سب سے پہلے نکلتا ہے ان کے شکار پر جنہیں وہ کبھی پیار کرتا تھا اگر ہم ونڈیگو کو ترق کے نجریے سے دیکھیں تو وہ سبھی قبیلے جو اس مانسٹر کے میٹس کو شیئر کرتے ہیں انہوں نے کبھی نہ کبھی لمبے کٹھور برفیلے موسم کا سامنا کیا ہے بھاری برفباری، جماع دینے والی سردی اور کھانے کی قلت ان حالاتوں میں بھوک اور موت کا ڈر ایک عام بات بن جاتی ہے ایسے میں کوئی بھی ویکتی خود کے سروائیول کے لیے دوسروں کو مار سکتا ہے اور سائنس میں اس طرح کی سیچئیشن کو ونڈیگو سائکوسز کا نام دیا گیا ہے جس میں کوئی بھی ویکتی خود کو بچانے کے لیے نربکشی بن سکتا ہے 1878 میں امریکن پولیس کے سامنے ایک ایسائی کیس آیا جس میں سویفٹ رنر نام کا ایک ویکتی اور اس کی فیملی جس میں اس کے چھے بچے اور وائپ نورتھ امریکہ کے ان جنگلوں کی بھاری برف بھاری کے بیچ میں فس گئے اور گونک سے پریشان ہو کر سویفٹ رنر نے اپنی ہی فیملی کو مار ڈالا اور ان کا شکار کیا جس کے بعد پولیس نے اسے پکڑا اور اسے فانسی کی سجا ہوئی پر سویفٹ رنر نے اپنے بیان میں جے کہا کہ اس پر وینڈیگو ہاوی تھا جس کی ویأسے اس نے جے سب کیا پر ڈاکٹرز نے اسے وینڈیگو سائکوسیس کا شکار بتایا پر پھر بھی کچھ لوگ جے مانتے ہیں کہ وینڈیگو ایک سچائی ہے اور اسے آج بھی ان جنگلوں میں دیکھا جا سکتا ہے آخر میں میں بس یہی کہوں گا کہ وینڈیگو ان کے ویلوں کے دوارہ بنایا ہوا ایک میتھ ہے جو کی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے ڈر اور جو ڈر ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے مشکل حالاتوں میں دوسروں کی مدد کرنے پر اور اپنا فوڈ شیئر کرنے کو اور وینڈیگو چیتاونی دیتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ایک انڈویجوال ہیومن کورٹ کا وائلیشن کرتا ہے اور دوسروں کا استعمال کرتا ہے اپنے سروائیول کے لیے تو چلیے دوستو آج کے ہمارے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں جہاں پر ایسی میسٹری، میت، سائنس اور فیکٹ سے بری ہوئی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور اگر آپ اپنے کسی مانسٹر، میت یا سائنس کے ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ میں نیچے جرور بتائیے گا تو چلیے دوستو میں ملتا ہوں آپ کو کسی اگلی ویڈیو کے لیے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے موسیقی